علی بھائی سے سوال کیا گیا کہ کیا حلال جانوروں کی اوجڑی حلال ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا حلال جانوروں کی جو وجدی حلال ہے وہ اس وجدی کا لفظ ہے اوجڑی نہیں اوجڑی نہیں وہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے اس میں انتڑیاں بھی آ رہتی ہیں ہاں انتڑیاں بھی آ رہتی ہیں باقی گوبر اور پشاب کھانے میں حلال نہیں ہے لیکن ناپاک نہیں یعنی کپڑوں کو لگ جے تو پاک نہیں اسی زیمن میں جنگے کے بارے میں بتا رہے ہیں بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں حلال ہے مکروہ ہے مکروہ کی طرح سے حلال ہے سمندری جانور حلال ہے کیوں نہیں پیور سمندری جانور سارے حلال ہیں پیور سمندری جانور وہ ہیں جو باہر نکالنے سے مرے نہ ویسے تو آپ ویل مسلی باہر نکالیں انہیں مرتی فورا نہیں مردی نہیں کچھ کہنے وال ماری جاندی ہے وہ کہنے دیکھو جی جناب وہ کےکڑے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں وہ کچھ رسے بعد مر جاتے ہیں مچھلی چھوٹی مچھلی تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے بڑی کچھ زیادہ دیر بعد مرتی ہے ویل مچھلی تو پانچ بچ چھے گھنٹے نہیں مرتی ہے دوبارہ پانی میں ڈالیں تو وہ چل پڑتی ہے پیورلی جو سمندر کا جانور ہے وہ حلال ہے چاہے جو مردی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابو عبید احمد اجرہ کو جب ایک جادی مہم کے لیے روانہ کیا گیا تو ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے آگئی اور وہ صحابہ اکرام کتنے دن تک کھاتے رہے اور کہتے ہیں جب ان کی دو پسلی ہیں جوڑی نہ یوں تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا تو جب ہم یہ ہنفیوں کو بتاتے ہیں کہ یار اتنی بڑی مچھلی تو ویل مچھلی ہی ہو سکتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں تو ویل مچھلی ارام ہے یہ میبل ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی ہوتی ہوگی آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کریں اور پائی سائنس نے تلاش کر لیا اور ویل مچھلی اتنی بڑی ہی ہوتی ہے اور کوئی مچھلی اتنی بڑی ہی ہوتی ہے آپ بھی تلاش کریں نہ ہم بھی تلاش کرتے ہیں غیر موجل کی ٹرم کبسی ایڈوائس ہوئی ہے پتہ نہیں یہ لوگوں نے ایڈوائس کی ہے حق مہر وہی ہے جو آپ نے دینا ہے بس ایک یہ کو ڈلے کر کے نہیں ہوگا البتہ بھیوی اگر معاف کر دے اولاک بات ہے